مائوس مردوں کے لئے طاقت کا سنیاسی نسخہ مائوسی ہو گئی ہے اہمہ قسمی دوائیاں ماجون نسخہ جات استعمال کر لیے لیکن کمزوری ختم نہیں ہوئی تو انتہائی مجرب سنیاسی نسخہ ایسا نسخہ ایسا سنیاسی نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر یہ سنیاسی پن کا اور حکمت کا نچوڑ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بابرہان افیشل اور میں ڈاکٹر بابرہان آج مردانہ کمزوری کا سنیاسی نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو سب سے پہلے میرے وہ بھائی جنہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین حسابی کمزوری مردانہ کمزوری قوت باہ کا کم ہو جانا منی کا پتلاپن جراسیم کم ہو جانا ان سارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ آج کل کی ہماری یہ ڈرامے فلمیں ہماری یہ جدید جو جنریشن ہے جو کے مسائل سے دو چار ہیں تو یہ گرم چیزیں ہو گئی سموسے پکوڑے فاسٹ فوڈ ہو گئی اس میں پیزا برگر شوارما اور سموسے پکوڑے ہو گئے چائے بہت زیادہ مقدار میں زیادہ پی جا رہی ہے تو گرم چیزیں اور آج کل کا جدید چلتا ہوا سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ حسابی مردانہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کم اکلی ناسمجی میں جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے جس میں بچہ جو رہا ہے وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے تو ناسمجی کی وجہ سے کچھ غلط کاریاں کرتا ہے ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں یا ہاتھ کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بیڑا گھرک خود کر بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے منی میں پتلا پن آ جاتا ہے جرا سیم کام ہو جاتے ہیں اور جو ہے ڈیلا پن، ٹیڑا پن، چھوٹا پن شروع ہو جاتا ہے کمزوری فیل ہوتی ہے مرد جو ہے وہ عورت کے قابل نہیں رہتا پھر جب شادی ہوتی ہے پھر شادی شدہ زندگی میں آگے درادیں پیدا ہوتی ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہوتی ہیں اولاد ایک نعمت ہے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے جو بچے ابھی بچپن سے لڑکپن میں وہ ہو گئے ہیں جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے آپ کو ضائع نہ کریں ہینڈ پریکٹس ہاتھ کے ذریعے یا غلط کاریوں کے ذریعے یا یہ جو لوگ موویز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ انتہائی گندی بیماری ہے اور اس کا اثر ڈرپ دماغ پہ ہوتا ہے اور یہ ویڈیوز دیکھنے کی بیماری ہے یہ انسان سیکالوجلی کل جو ہے پرابلم میں چلا جاتا ہے سیکو پیشنٹ ہو جاتا ہے اور ویڈیوز دیکھنے میں پھر اس کو تسکین ہوتی ہے اگر ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو پھر آگے وہ ذہنی انتشار پیدا ہوگا تو خود کو ان گندی چیزوں سے دور رکھیں باز رکھیں میں یہ جوانی کی اغلام بازیاں غلط کاریاں اور جو کم اقلی ناسمجی میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو جوانی بڑھ بات کر لی ہے یا وہ میرے بائی جو شادی شدہ ہیں اور ان کو کمزوری لاکھ ہو گئی ہے تو ان کے لیے انتہائی مجرب یہ سو نسکہ ملا لیں سو نسکہ ملا کے یہ ایک نسکہ دیار ہوتا ہے یہ میں وہ نسکہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ آپ نسکہ بنائیں اگر آپ کو اس کا رزالٹ نہ ملے تو یقین جانے میں اس کا جرمانہ ادا کروں گا کیونکہ یہ میرا اور میری حکمت کا یہ نچوڑ ہے میرا الحمدللہ یہ بارہ عزمودہ اور مجرب نسکہ ہے تو ناظرین نسکہ نوٹ کریں سب سے پہلے آپ نے پنسار کی دکان سے ایک چیز لینی ہے اسے کہتے ہیں اسگند ناغوری اسگند ناغوری ایک طولہ لے لیں اور سالب مصری یہ بھی آپ ایک طولہ لے لیں تخم ریہان یہ بھی ایک طولہ اور ستاور یہ بھی ایک طولہ یہ چاروں چیزیں ایک ایک طولہ لے لیں اور ان کو کرن کر کے ان کو پوڈر کر لیں بلکل اس کا سفوف کرنے کے بعد اگر اس کا وزن چار طولے ہے یعنی کہ چاروں چیزیں آپ نے ایک ایک طولہ لی ہیں تو چار طولے اس کا وزن ہے تو آٹھ طولے برگت یعنی بوڑ بوڑ کا دودھ نکال لیں برگت کا دودھ نکال لیں اور اس میں وہ چاروں چیزیں ڈال کے سائے میں رکھ دیں اس کو خوشک ہونے دیں جب یہ خوشک ہو جائے تو پھر اس کو کرن کر کے اس کا پوڈر کر لیں ان چاروں چیزوں کو ان چاروں چیزوں کو بوڑ کے دودھ میں یعنی کہ برگت کے دودھ میں یہ چار طولہ اور برگت کا دودھ ہاتھ طولہ اس میں ڈال کے سائے میں رکھیں اور سائے میں اس کو خوشک ہونے دیں جب بالکل خوشک ہو جائے تو اس کو باہر نکال لیں اس کو کرل کریں اور اس کا صفوف تیار کر لیں یقین جانے یہ ایسا صفوف ہے ایسا یہ سنیاسی حکمت کا نچوڑ میں نے بتا دیا ہے اتنا مجرب کے مایوس مردوں کے لیے یہ خزانہ ہے یہ ایک توفہ ہے یہ اگر آپ اس کو صرف ایک ہفتہ استعمال کر لیں تو مردانہ کمزوری کے جملہ مراز جملہ مراز کا شرطیہ علاج ہو جائے گا پتلہ پن ختم ہوگا جراسین پورے ہوں گے شہوت صحیح ہوگی اور مایوسی ختم ہو جائے گی تو اس کی اب مقدار خوراک میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ نے جب اس کو خرد کر لینا اس کا پوڈر کر لینا ہے تو اس کی چھے ماشہ مقدار صبح خالی پیٹ چھے ماشا وزن کرنا ہے اس کا اور صبح خالی پیٹ یہ جو ہے یہ آپ نے دودھ کے ساتھ خالی پیٹ اس کو کھانا ہے اور شام کو بھی چھے ماشا اس کی مقدار خوراک آپ نے دودھ کے ساتھ کھانا کھانا سے پہلے کھانا ہے اس دوائی کے دوران اس کے کھانے کے دوران تلی ہوئی گرم بادی کیزیں بند ہیں چاول پراتا انڈا سموسے پکوڑے یہ برگر شوار ماں پیزا وغیرہ ان کا مکمل پریز ہے چائے نہیں پینی یہ سات دن کا عمل ہے سات دن کر لیں کھوئی جوانی واپس آجے گی لیکن اگر مرز پرانا ہے مسائل زیادہ ہیں پریشانیاں ہیں زینی طور پر مریض ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کو لگتار 21 دن استعمال کر لیں 21 دن 21 دن کوئی بندہ تاب نہیں لاسکتا 21 دن بہت زیادہ ہو جاتے یہ دوائی کھانے سے کیونکہ یہ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو یہ جسم میں بجلی آ جاتی ہے کرنٹ آ جاتا ہے جسم کے اندر یہ میں نے حکمت کا نچوڑ سنیاسی طبقہ حکمہ کی حکمت کا میں نے آپ لوگ کو راز بتا دیا ہے تو ناظرین میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے نسخہ لے کے آپ کی حدمت میں آذر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ